السلام علیکم ورمان ویلکم تو رائز اینڈ شائن ویڈ ڈاکٹر زوالو جی آج کے سیشن میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ایک سائٹنگ اپرچونٹی لے کے آیا ہوں اور اگر آپ ایک آؤٹسٹینڈنگ گریجویٹ ہے تو آپ ضرور اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کریں یوں تو سنگاپور کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ سکولرشپس افر کرتے ہیں بٹ ان کا ایک سکولرشپ جس کو سنگاپور انٹرنیشنل گریجویٹ ایوارڈ یعنی سنگا کہتے ہیں یہ دنیا کے پریسٹیجی سکولرشپس میں سے ایک جو ہے کانسیڈر ہوتی ہے اب یہ جو سنگا سکولرشپ ہے جو سنگاپورین گورنمنٹ کی ایجنسی پار سائنس ٹیکنالوجی ان ریسرچ ہے یہ آپ پر کرتی ہے سکولرشپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو سنگاپورین گورنمنٹ سکولرشپ ہے ایجنسی پار سائنس ٹیکنالوجی ان ریسرچ جس کو اے سٹار کہا جاتا ہے اے سٹار تو ہمارے پاس یہ اے سٹار جو ہے یہ سپانسر کرتا ہے پولی پرنڈر سکولرشپ ہے آپ کی جو ٹیوشن کی ہے وہ کور ہو جاتی ہے آپ کو مطلی اللاؤنس بھی مل جاتا ہے ون سائیڈٹ ایئر فیر یعنی فلائٹ کا ٹکٹ جو آپ کا ایک سائیڈ سے لگتا ہے سنگاپور پہنچنے کے لیے وہ آپ کو دیا جاتا ہے اور سیٹلنگ ایلاؤنس جو ہے وہ بھی آپ کو ملتی ہے سنگاپور میں ماسٹرز کے لیے اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہے زیادہ تر وہ ماسٹر کے لیے سکولرشپ اپر نہیں کرتے اگر کرتی بھی ہے تو وہ سنگاپورین گورنمنٹ جو ہے اپنے سنگاپورین سیٹیزنز کے لیے یا جن کے پاس سنگاپور کا پی آر ہے پرمنٹ ریزیڈنس ہے ان کے لیے اپر کرتے ہیں بہرحال کبھی کبھاری آفر کرتے ہیں پی ایس ڈی کیلئے زیادہ سکولرشپ جو ہے یہ آفر کرتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے سنگا کیلئے کہ اگر آپ نے ایم ایس سی کی ہے بی ایس آنرز کیا ہے پوسٹ ایڈی پی سیکسٹین ایر ایڈیوکیشن ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ایم ایس یا ایم فیل کی ڈگری نہیں ہے بٹ یو آر ایک ایک آؤٹسٹیننگ سٹونٹ ہے آپ تو آپ سکولرشپ کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ سکولرشپ کیلئے ایلیجیبل ہے اسی طرح سے سنگا پوسٹ ڈاکٹرل سکولرشپ بھی پروائیڈ کرتے ہیں بٹ یہ جو پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ سے یہ سنگاپورین نیشنیل کیلئے سنگاپورین گریجوئٹس کیلئے اور جو پی آر ہیں جن کے پاس ان کے لئے افرگوتی ہے تو انٹرنیشنل سٹونٹس انٹرنیشنل پی ایس ڈی گریجوئٹس ان کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے صرف وہ کر سکتے ہیں جو سنگاپور کی کسی یونیورسٹی سے گریجوئٹ ہے سنگا کرنٹی اوپن ہے اور یکم جون دوہزار تئیس تک آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا ملتا ہے اسکولرشپ کے بینپیٹس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ٹیوشن فی آپ کی قور ہو جاتی ہے آپ کو بائیس سو سنگاپورین ڈالر پر منت سٹائپنڈ ملتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ سے ایک ایگزیم لیا جائے گا اگر آپ کو ایگزیم کالیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ستائیس سو سنگاپورین ڈالر ملیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ سنگاپور دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں سے ایک ہے تو سنگاپور میں ہمارے پاس ایس پاریز اور کمیونٹی یعنی انڈین پاکستانیز افغانستان سے جو لوگ ہیں یا بنگلہ دیش سے تو ہمارا خرچہ ہوتا ہے چودہ سو سے سولہ سو سنگاپورین ڈالر کے درمیان اسی طرح سے اگر آپ ہائی اینڈ لائنگ گزارنا چاہتے ہیں یعنی آپ ایکسٹینسیب خرچہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک والیٹی لائنگ گزارنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خرچہ پھر دو ہزار تک ہو بہرحال اگر آپ ایک مناسب زندگی گزارتے ہیں تو چودہ سو سنگاپورین ڈالر تک آپ کا خرچہ ہوتا ہے باقی جو آپ کے آٹھ سو ڈالر سنگاپورین جو ہے یہ آپ کی منتلی بچت ہوتی ہے اسی طرح سے اگر آپ یہ ایکزیم کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کی ترٹین ہنڈرڈ سنگاپورین ڈالر تک پر منت آپ کی جو ہے بچت ہوتی ہے اس کی علاوہ آپ کو جانے کے بعد ایک بار سیٹلنگ ایلاؤنس ملتا ہے جو اسکولرشپ کی ون آف دی بیسٹ چیز ہے آپ کو تاؤزنڈ سنگاپورین ڈالر ملتے ہیں جس میں آپ کا ایک مہینے کا خرچہ آسانی کے ساتھ جو ہے نکل جاتا ہے اسی طرح سے ون ٹائم ائر فیر آپ کو ملتا ہے پندرہ سو سنگاپورین ڈالر سنگاپورین ڈالر اس وقت پاکستان میں ایک سو پینسٹھ اشاریہ سمتنگ روپیز کے برابر ہے تو آپ اگر بائیس سو سکولرشپ لیتے ہیں اور ایک سو پینسٹھ کی حساب سے ہم اس کو کریں تو آپ کو پی ایس ڈی کے ساتھ ساتھ منتلی جو آپ کو الاؤنس ملتا ہے وہ پاکستانی تین لاکھ تریہ سٹھ ہزار یا تین لاکھ سٹھ ہزار سے اوپر بنتا ہے اسی طرح سے اگر آپ ستائیس سو کیلئے الیجیبل ہوتے ہیں تو آپ کو چار لاکھ پینٹالیس ہزار سے اوپر جو ہے پاکستانی روپیز جو ہے آپ کہلے کہ آپ کو ملتے ہیں اور آپ اپنی پی ایج ڈی بھی کرتے ہیں وہاں سے تو یہ ہائیلی پیڈ بھی ہے اور ایک سو پریسٹیجیس ہے اس کی لئے جتنی بھی ممالک ہے جتنی بھی کنٹریز ہے جہاں سے بھی آپ ہے تو آپ اطلعہ ہی کر سکتے ہیں بہرحال سنگاپورین سنگاپورین پرمنٹ ریزیڈنٹس اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جنہوں نے سنگاپور سے پہلے پڑا ہے وہ سکولرشپ کیلئے اپلائی نہیں کر سکتے دو چیزیں آپ مائن میں رکھیں کہ آپ کی انگریزی بہت زبردست ہونی چاہیے آپ کی ریٹن اور سپوکن انگلیش اگر اچھی ہے تو آپ اس کیلئے ضرور اپلائی کریں اور اٹھ سیم ٹائم آپ کا جو اکیڈیمیک ریپری ہوگا جو ریفرنس لیٹر آپ کو دینے والا بندہ ہے وہ جو آپ کا ریپورٹ آن لائن سبمیٹ کرے گا اس کی ریپورٹ پہ آپ کی سکولرشپ ڈیپینڈ کرتی ہے اور اگر وہ اچھے سے آپ کو ریپورٹ بنا کے دے گا یا آپ کی اچھی ریپورٹنگ کرے گا آن لائن تو اٹھ ویل بھی اکیڈیور سیلیکشن اسی طرح سے اپلیکیشن پروسیجر جو ہے اس میں جانے کیلئے آپ کیا کریں گے آپ بیسیکلی نانیانگ ٹکنالوجیکل یونیورسٹی یا نیشنل یونیورسٹی آپ سنگاپور یا نیشنل یونیورسٹی اور یہ نانیانگ کی علاوہ جو ہمارے پاس منیجمنٹ یونیورسٹی ہے یا آرٹس اینڈ ڈیزائن کی یونیورسٹی ہے چار یونیورسٹیز کیلئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ میں بتا دوں گا بعد میں تو ان یونیورسٹیز میں کچھ پروجیکٹس اوپن ہوتے ہیں ریسرچ بیسٹ پوزیشن اوپن ہوتے ہیں تو آپ ان پوزیشنز کو نیویگیٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ اپنے لئے پوزیشن چیوز کرتے ہیں اپنے سبچیکٹی ڈیومین میں اور پھر اس پوزیشن کیلئے آپ اپلائی کرتے ہیں اب یہ کیسے ہوگا یہ جب میں اس سیشن میں آن لائن گرافیکل یوزر انٹر پیس پہ جاؤں گا تو ادھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے لئے ڈکومنٹ جو آپ کو چاہیے ویلیٹ پیسپورٹ چاہیے پیسپورٹ سائز پوٹوگریپس آپ کے ہونے چاہیے جی پی جی میں یا پی این جی میں پی این جی یا جی پی جی میں اس لئے چاہیے کہ اس کولوشپ کیلئے آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں آپ ہارڈ ڈکومنٹ آپ ہارڈ ڈکومنٹ بلکل نہیں سینڈ کرتے اس کے علاوہ اگر آپ پی ایس ڈی کیلئے اپلائی کر رہے تو ماسٹر کی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو ویل این گوڈ اگر نہیں ہے تو آپ بیچلر کے بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے تو آپ کے ٹرانسکرپٹ اور آپ کے ڈگریز جو ہے وہ آن ہینڈ ہونے چاہیے ریکمینڈیشن ریپورٹ جو ہے دو پروفیسرز کی ہونی چاہیے اسوسیٹ پروفیسرز کی ہونی چاہیے اسوسیٹ پروفیسرز کی ہونی چاہیے بٹ یہ ریکمینڈیشن ریپورٹ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرتے وقت آپ اپنے ریپورٹ کے نیمز ان کے اوفیشل ای میل ایڈریسز ان کی ڈیزگنیشن وہ آپ انٹر کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک لنک جاتا ہے کہ فار ایکزمپل سناولا نے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ اس کو جانتے ہیں یا اس کے حوالے سے ایک ریپورٹ آپ پریپیر کر کے دیں تو پھر وہ آپ کے لیے وہاں پہ آپ کی ریکمینڈیشن اپلوڈ کرتا ہے یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے لیے ایک کوششنیر جو ہوتا ہے وہ فیل آپ کرتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کیسے جانتا ہوں کیسے سٹوڈنٹ میں اس کو کیسے رین کرتا ہوں تو یہ بہت اہم سٹیپ ہوتا ہے اسکولرشپ کے لیے اسی طرح سے ہمارے پاس اگر آپ نیشنل یونیورسٹی اپ سنگاپور کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تو ایٹ ڈا ٹائم آپ سنگا اپلیکیشن فارم آپ کے پاس جی آری سکور ہونا چاہیے باقی یونیورسٹی آپ کو محلت دیتی ہے کہ آپ جی آری بعد میں کر کے سکور اپلوڈ کریں بہرحال نیشنل یونیورسٹی اپ سنگاپور کے لیے ایٹ ڈا ٹائم آپ اپلیکیشن سبمیشن ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات اگر آپ کا جی آری سکور اچھا ہے تو آپ نیشنل یونیورسٹی اپ سنگاپور کے لیے ضرور اپلائی کریں لیکن اگر آپ کا جو جی آری سکور ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ سنگاپور کے یہ جو باقی تین یونیورسٹی وہ بھی اچھی یونیورسٹی ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے بہرحال نیشنل یونیورسٹی اپ سنگاپور ایڈ نیانگ ٹکنالاجیکل یونیورسٹی دنیا کے ٹاپ فیپٹی یونیورسٹی میں فعل کرتی ہے ٹائم ہائرز رینکنگ میں بھی اور کیو ایس رینکنگ میں بھی تو بہت پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے تو ان کے لیے سکور توڑا سا ہائی اینڈ پہ ہونا چاہیے اس کی علاوہ آئیلز ٹوپلز سیٹ یا گیٹ وغیرہ کی یہ جو ہے ریکوائرمنٹ انہوں نے رکھی ہے تو آپ سے ایڈ ڈا ٹائم آپ آن لائن فارم یا اپلیکیشن سبمیشن یہ نہیں ریکوائر کرتے لیکن جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے تو پھر آپ سے یہ آئیلز ٹوپلز یا گیٹ سیٹ وغیرہ کی حوالے سے آپ سے بات کر سکتے کہ آپ یہ سبمیٹ کر دیں ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو اتنا ہی کہنا ہے کہ سوفٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے کوئی ہارڈ ڈاکومنٹ نہیں آپ نے سبمیٹ کرنے ریکمینڈیشن ریپورٹ جو آپ کے آن لائن سبمیٹ ہونے ہیں یہ بہت اہم سٹیپ ہے تو اپنے سپروائزر یا اپنے پروفیسر اسوسیٹ پروفیسر جو بھی ہے ان کو آپ اگری کروائے اور ان سے اچھے ریپورٹ جو ہے وہ آپ ملیں بنوائے پہلی بات دوسری بات اپلائی آپ ٹائم لی کرے تاکہ ان کو ایک بہترین ٹائم ملے خاطرخوا ٹائم ملے اور وہ اس ٹائم کو یوٹلائز کرتے ہوئے آپ کی ریکمینڈیشن ریپورٹ پریپیر کرے اسی طرح جن یونیورسٹیز کیلئے آپ اپلائی کر سکتے ڈون میں نانیام ٹکنالوجیکل نیشنل یونیورسٹی اپ سنگہ پور ان چار یونیورسٹی کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ دونوں یونیورسٹی ورل کے تاب پیپیا یونیورسٹی میں افعال سے یہ لیں ڈسکرپشن سے بھی مل جائیں گے آپ سنگا بہترین کنڈیڈیٹ ہے اگر آپ کا پروفائل بہت سٹرانگ ہے تو آپ اس کے لئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیشنل سائنس سکولرشپ ماسٹر اور پی ایڈی کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ماسٹر کے لئے سنگاپورین نیشنل سنگاپورین پرمننٹ ریزیڈنٹس ایلیجیبل ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لئے اوپن نہیں ہوتا بہرحال پی ایڈی ان کی جو ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو کنسیڈر کرتی ہیں پت وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو آؤٹسٹینڈنگ پروفائل والے ہیں اسی طرح سے انٹرنیشنل فیلوشپ پوسڈاکٹرل فیلوشپ کیلئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی پی ایڈی سنگاپور سے ہے یا آپ سنگاپورین نیشنل ہے یا آپ سنگاپورین پرمنٹ ریزیڈنٹ ہے تب اپلیکیشن کا پیج جہاں سے آپ اپلائی کرتے ہیں یہ ہے لگ ان ہونے کی لئے آپ کو یہ لنک میں نے پروائیڈ کیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں اسی طرح سے اس کا ڈیڈ لائن الگ ہے اس کا ڈیڈ لائن الگ ہے اس کا ڈیڈ لائن الگ ہے اور اس کا ڈیڈ لائن الگ ہے تینکیو ویری مچ پاریوار پیشنس آئی ویش یو دی ویری بیسٹ آپ لک اور اب میں آن لائن پورٹل پہ جا کے آپ کو آن لائن نیویگیٹ کراتا ہوں کہ کیسے ہم ان کے ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں تو یہ اے سٹار کا آفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ آنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں پاریزمپل اے سٹار کے حوالے سے ان کی ریسرچ کے حوالے سے ان کے کلابوریشن کے حوالے سے جو سکولرشپس یہ اپر کرتے ہیں ان کے حوالے سے جونئر کالج پولیٹیکنک یا سیکنٹری سکول سٹوڈنٹس کیلئے جو سکولرشپ اپر کرتے ہیں تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو سنگا یا اے سٹار وغیرہ کے سکولرز آلڈی ہیں پیچرڈ سکولرز تو وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل فیلوشپ کیلئے یہ لینکیں اور اسی طرح سے گریجویٹ سٹیڈیز کیلئے آپ کو یہ ڈیفرنٹ لینکس دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس سنگا کا جو لینکیں وہ یہ والا ہے تو بہرحال میں سنگا پہ آتا ہوں سب سے پہلے تو سنگا پہ ہم جب آتے ہیں تو سنگا کے حوالے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر میتیس جوز یہ بیسیکل سنگا ایوارڈی ہے تو اس کے حوالے سے اس ہفتے انہوں نے لکھا ہوا ہے جس طرح سے میں نے بتایا تھا ننیانگ ٹکنالوجیکل نیشنل یونیورسٹی اپ سنگاپور سنگاپور یونیورسٹی اپ ٹکنالوجی ask questions میں آپ جا سکتے ہیں question پوچھ سکتے ہیں اور آپ question اپنا سرچ کر سکتے ہیں research area اور projects کی میں نے بات کی تھی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو biomedical sciences computing engineering technology physical sciences biological sciences different fields میں آپ اپنے لئے projects جو ہے وہ ڈون سکتے ہیں تو supervisors اور projects کے حوالے سے آپ کو یہاں سے مل جائے گا ننیانگ ٹکنالوجیکل یونیورسٹی یا نیشنل یونیورسٹی اپ سنگاپور یا smu یا su2d کے colleges اور schools کے حوالے سے آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا eligibility criteria کی بات کریں تو جیسے میں نے کہا تھا good skills ہونے چاہیے آپ کے written اور spoken english میں اور academic repress جو ہے آپ کے strong ہونے چاہیے اور بہتریر ہونے چاہیے اس طرح سے منتلی stipend کی بات کریں تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بائیسو سنگاپورین ڈالر دیتے ہیں یا ستائیسو سنگاپورین ڈالر دیتے ہیں اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو settling allowance اور yearfair grant کے حوالے سے بھی میں بات کر چکا ہوں اگر آپ بہت اچھی لائف گزارنا چاہتے تو چودہ سو سے دو ہزار سنگاپورین ڈالر میں آپ کا بہترین نظام چل جائے گا لیکن اگر آپ گزارے حال لائف گزارتے ہیں مطلب high end پہ نہیں جاتے تو 1400 more than application procedure کی اگر بات کرے تو آپ کے پاس پیسپورٹ ہونا چاہیے پیسپورٹ سائز پوٹوگریپس ہونے چاہیے جی پی جی پی این جی میں اس طرح سے آپ کے ڈگریز ٹرانسکرپٹ انگلیش میں ہونے چاہیے اور ماسٹر بیچلر کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ نیشنل یونیورسٹی اپ سنگاپور کے لئے کرنا چاہ رہے تو آپ کے جی آری کا سکور آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹائم آپ اپلائن اور اسی طرح سے آئیلز ٹرانسکرپل وغیرہ کی یہ بات میں ریکوائرمنٹ کبھی کبھار آسک کرتے ہیں کبھی کبھار جو ہے آپ کو ٹائم آپ اپلیکیشن سبمیشن یہ پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں اسی طرح سے اور بھی انفرمیشن جو ہے وہ میں نے دی ہوئے بہرحال جو بات میں نے آپ کہی تھی تو انہوں نے بھی یہ بات یہاں پہ لکھی ہے کہ ریکومنڈیشن ریپورٹ پروسیسنگ کیلئے اپنے ریپریس کو ایک ایمپل ٹائم دے ایک خاترخواہ ٹائم دے کہ وہ اس میں آپ کے لئے کر سکے اسی طرح سے اگر آپ پریقونٹی آس قیسچن ویزٹ کرنا چاہتے تو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں جنوری دوہزار چوبیس انٹیک کیلئے یکم جون دوہزار تھی اس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ لینک آپ کیلئے میں نے اوپن کیا ہوا ہے بہرحال یہ جو پروجیکٹس والی بات تھی تو اس میں دیکھتے ہیں سپروائزر سینڈ پروجیکٹس میں تو سپروائزر سینڈ پروجیکٹس میں آپ کے پاس یہ لینک آپ کا اوپن ہو جاتا ہے اور آپ بائیو میڈیکل سائنسز کمپیوٹنگ انجینیرنگ ٹکنالوجی فیزیکل سائنسز بیکٹیریل ایمیون پیتو جینیس ڈائیگنوستیکس ڈرگ ڈسکوری پیتو جن ہوس میٹا وائلیزم ویکسین وائرالوجی کاربن کیپچر سیکویسٹریشن کاربن کنورجن انوائرمنٹل انجینیرنگ گرین کیمیسٹری جس جس فیلڈ میں آرٹیفیشل انٹیلیجن جس جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کو آپ اوپن کریں اور اس کے پروپیسرز اور اس کے پروجیکٹ آپ آپ کے پاس آ جائیں گے بہرحال آپ جب اپلائی کرتے ہیں اپلیکیشن پروسیجر میں اور اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ اس لنک پہ آ جاتے ہیں تو اس لنک پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ آپ دو چیزیں ملیں گی ایک آپ سنگ پاس کا ملے گا اور آپ کو ایک لاغن کا ملے گا تو سنگ پاس اگر آپ سنگاپورین گریجویٹ ہے یا آپ سنگاپورین ریزیڈنٹ ہے یا آپ سنگاپورین نیشنیل ہے تب کریں گے بہرحال آپ اس کے لئے نہیں کریں گے تو ہم ایک لاغن پہ آئیں گے اگر آپ کا ایک آئنٹ ہے تو آپ ایمیل پاس ورڈ کے اینٹر ہو جائے لاغن ہو جائے اگر نہیں تو آپ اپنے آپ کو یہاں سے ریجیسٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول گئے تو یہاں سے اپنا پاسورڈ ریکار کرا سکتے بہرحال ہم ریجیسٹر پہ جائیں گے تو جیسی آپ ریجیسٹر ناؤ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ریجیسٹریشن پورٹل اوپن ہوتا ہے تو آپ کو یہ اسٹریس کے ساتھ منڈیٹری فیلڈ نظر آ رہا ہے اگر اسٹریس کے تو یہ لازمی فیلڈ ہے آپ نے لازمی فیل کرنا ہے تو آپ اپنے پاسپورٹ کے مطابق یا اپنے نیشنل آئیڈنٹی کارٹ کے مطابق جو ہے آپ یہاں پہ اپنی انفرمیشن پوٹ کریں اور پھر پوٹ کرنے کے بعد آئیے ایکسپٹ کریں اور سبمیٹ کریں تو آپ کو ایک ایمیل آئی گی اس میں آپ کو کانگراجلیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے جو یوزر انفرمیشن ہے اس کے ساتھ آپ لاغن ہو سکتے ہیں یہاں پہ جب آپ لاغن ہوتے ہیں تو لاغن ہونے کے ساتھ آپ دو چیزیں یہ ہونی چاہیے پہلے تو یہ کہ آپ جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ کی سنگا کی سیلیکشن ہونی چاہیے کیوں کیونکہ ہم سنگا کیلئے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ سنگا کیلئے اپلائی نہیں کر رہے ہیں آپ ایسٹار گریجویٹ کیلئے اپلائی کر رہے ہیں یہ ایک اور سکولرشپ ہے تو آپ پھر ایسٹار گریجویٹ سکولرشپ کیلئے سیلیکشن کریں گے تو اگین وہی طریقہ ریسرچ ایری جو میں پہلے بتا چکا ہوں بہرحال ان کی جو ڈیڈلائن ہے وہ ارلی ہے اسی طرح سے یہ ماسٹرز اور پی ایڈ دونوں کیلئے افر کرتے ہیں ایک سکولرشپ جس کو کہتے ہیں نیشنل سائنس سکولرشپ لیکن یہ نیشنل سائنس سکولرشپ ماسٹرز کیلئے جو ہوتا ہے یہ سنگاپورین نیشنیل کیلئے ہوتا ہے انٹرنیشنل سٹونٹ اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اسی طرح سے نیشنل سائنس پانڈیشن پی ایس ڈی کیلئے بھی سکولرشپ دیتے یا کمار تو ہزار تہیس تک آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ انٹرنیشنل فیلوشپ کے لئے اپلائی کر سکتے اگر آپ سنگاپورین ریزیڈنٹ ہیں آپ سنگاپورین نیشنیل ہیں یا آپ کی پی ایج ڈی سنگاپور کی کسی یونیورسٹی سے ہیں اب میں سنگاپور والی جو سکولرشپ ہے اس لئے بھی آپ کو ریکمیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ تین چار سال بڑھتے ہے تو آپ سنگاپورین نیشنیل کیلئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ سنگاپورین پی آر پرمنٹ ریزیڈنٹ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سنگا وغیرہ کی درو یہاں سے پی ایج ڈی کرتے ہیں تو آپ ای سٹار انٹرنیشنل فیلوشپ کیلئے اپلیکیبل ہو جاتے ہیں اور آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں پوسٹ آپ ریٹ کیلئے جا سکتے ہیں اس کی علاوہ سنگاپور ایک بہت سٹرونگ ایکانومی ہے آل ضرور اس کے لئے اپلائی کریں اور آپ سنگاپور دگری کے ساتھ ساتھ سنگاپور نیشنل بھی مل سکتی ہے تو اگر آپ کے پاس آئیڈز اور جی آری ہے تو یہ سکولرشپ آپ کو انشاءاللہ ضرور ایوارڈ ہوگی تینک یو ویر مچ پار یور پیشن